انا رحمت مہداد او کما پانا علیہ السلام میرے محسرم دوستوں درد کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لئے چار چیزوں کی ضبرت تو آدمی صحیح سالم منزل تک پہنچنے ہماری منزل اللہ کے پاس جائے ہیں اللہ کے پاس جائے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے پاس لوڈ کر جانا ہے اب اللہ کے پاس جانے والے دو طرح ہر ایک مر کر اللہ کے پاس جاتا ہے لیکن بعدوں گئی سے ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کو رازی کریں کامیاب کامیاب بہت کچھ نصیب اور بعد لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کو ناراض کریں بڑے بدنصیب بڑے بدنصیب کہ اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے رب کو اور مہربان رب کو اس نے ناراض کیا اور ناراض کیوں کیا ہے سب سے بڑی بنیاد ناراض کی کہ اپنے نفس سکی ہوئی کہ خدا کچھ کہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے اور یہ جو کچھ کرتا ہے اپنی خواہش اپنی نفس اپنی مذہبی اس پر ہو چلتا ہے کہ نفس کے وجہ سے گنیاد تو نفس ہی ہے لیکن کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے بیوی کو بیوی کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرتا ہے کبھی نفس بناتا ہے ذریعہ اولاد کو کہ اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے کٹم قبیلے کو کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے سماج کو گرادری کو اور کبھی نفس ذریعہ بناتا ہے دنیا کو کاروبار کو وہ دنیا کو پہلے ہوئے ہنش نفس بہت چارہ ہے کسی نہ کسی پہانے سے آدمی کو اللہ سے دور کرتا رہتا ہے اور آدمی کو بتانی چاہتا ہے اسی لیے اللہ کو ناراض کر کے جانے والا جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میں تیرے لیے ہوں تو میرے لیے مہت اچھا کیا تو آ گیا اور اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے تو قبر کہتے ہے تو کیوں آیا ہے نہ میں تیرے لیے ہوں سو نہ میرے لیے اب آیا ہے تو دیکھ رہنا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اب نفسہ پر قابو کرنے والی چیز کونسی اس لیے کہ نفسہ تو اندر ہے زبان جو بولے گی وہ نفسہ کتابے کام جو سنے گا وہ نفسہ کتابے آنگ جو دیکھے گی وہ نفسہ کتابے کمائے گا نفسہ کتابے کھرس کرے گا نفسہ کتابے کشی منائے گا نفسہ کتابے گنگ منائے گا نفسہ کتابے بیپار کرے گا لے گا دے گا تو لے گا یہ نفسہ کتابے نفس اندر سے چابی بردہ رہتا ہے اور ایسے ہرے باگ دکھلاتا ہے بس آدمی اسی چکر میں آجاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے امت کو سبق دیا نہیں آپ نے دعاوں کے دریئے سے بھی اپنی امت کی رہولی کی دعاوں کے آپ کی دعا کیا اللہم لا تقینی الہ نفسی فرفتہ عائد بور کیجئے آپ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکن کی برامج بھی مت کرنا پلک جھپک نہ سمجھتے ہو پا ہوا تو کروں پلک جھپک نہ سمجھتے ہو آنکھ بر ہوئیوں کھلی تو دانے رہا تو آدھا گھنٹے لگتا ہوگا دانے رہا کیا ہوگا ایک سیکنڈ بھی نہیں اتنی دیر بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے آگے جملہ ہوا ہے وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا آقَيْتَنِ اے اللہ تو نے جو مجھے نیک چیزیں دی ہیں نماز ہے فکر ہے علاوات ہے حلال کمائی کی فکر ہے دعوت کی محنت ہے پھر اس میں مزدن و جماعت ہے تین دن ہیں جائے گھنٹے ہیں چلنا چار مہینے ہیں جتنی نیک کام تو نے مجھے دیئے ہیں اے اللہ اُن نیک کام کو مجھ سے مت چھننا سمجھ میں آ رہی ہے ہم نہ بولوانی باتا لیلیز سمجھ میں آ رہی ہے میں فوراں بیان من کر دوں اوکارو دردہ رہو ایک بات سمجھو کیا کہاں جانا ہے یعنی ایک طرف آپ نے فرمایا اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلت جفق میں کے برابر بھی مت کرنا پھر آگے فرمایا جو تُو نے مجھے نیکی کی توفیق بھی ہے وہ مجھ سے مت چھننا ہے اتنی بڑی بات ہے جب بھی آپ کھلے پڑھ لو اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھی پورا مجھمہ تھا آپ نے فرمایا صبح کون اٹھائے گا تو حضرت بیرار نے کہا میں اٹھا اٹھا تو جہاں سورج نکلتا ہے نا سورج چی بار روکے سے خبر سے کہنا چوکر روکے سے چیدیشاں روکے سے پدیشاں کا ہے پور وقی حضرت بیرار رضی اللہ تعالیٰ نو موڑھ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو دیکھنے کا اسے ٹیک لگا کر دیکھتے ہیں جاکتا ہوں سورج نکلتا ہے پہلے پہلے اٹھائیں اللہ اللہ ہے حضرت بیلال کی آنکھ لگتے ہیں اور سورج نکل گیا اور سورج نکلا تو نماز قضا آپ علیہ السلام سب سے پہلے اٹھائے حضرت بیلال کو اٹھائیا اب یہ نماز قضا ہو گئی تو امت کو سبب بھی آگے اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا کروگے انہاں امت کیا جانے کیا کروگے آپ نے نماز قضا ہو گئی تو امت کو سبب دے دیا کہ کبھی سو جاؤ کوئی اٹھانے والا نہ ہو بات رہاں ایسا ہوتا ہے پورا گھر سو جاتا ہے اچھانا چھوٹا بچہ روتا ہے اور چھوٹا بچہ جو ہے نا گھر میں رحمت ہے آپ یقین مانو تحجیب کے وقت میں گھر کا ہر چھوٹا بچہ روتا ہے سجابوکر جو نہ ہے تو کوئی بیدان سکرام نائن ہوا رہی ہے وہ روتا ہے کیا کہتا ہے امی اٹھو اببہ اٹھو لیکن امی بھی دودھ کی موتل لے کے سو جاتی ہے اببہ کے تو اٹھنے کا سوال نہیں ہے یہ نحمت ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پرندے کل بل کل بل کل بل کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں پرندے اللہ بھی یاد کرتے ہیں اور یہ مسلمان نوجوان اور یہ مسلمان مرد اور مسلمان خاتون پڑی بڑی احساس نہیں ہوتا اس لئے کہ وہاں کے طرف بھیان ہے ہی نہیں بھیان پورا دنیا کی طرف ہے اس لئے دنیا کے نقصان کو شیطان نقصان بتائے گا اور دین کے نقصان کو اللہ کا حضور رہیم ہے یاد علائے کا اللہ کا حضور رہیم ہے اور وہاں یہ نقصان ہوئا ہے نمبال تو ساری شرارتیں نفس کی اندر بیٹھا ہے وہ شیطان تو بہار ہوتا ہے وہ تو کچھا دشمن ہے تو معوض باللہ پڑھو بھاگ جائے گا اردان سنگے گا تو بھاگ جائے گا لا حول پڑھو تو بھاگ جائے گا نفسہ نہیں بھاگے گا اور آج مسئبت یہ ہے کہ میں نے وہ آپ نے اپنی زندگی کی رسی نفس کے حوالے کر دی اور بڑی موسیقع بہت بڑی موسیقع اب نفسہ پر قابو کرنے والی چیز باپ بیٹے کے نفسہ پر قابو کر سکتا ہے شوہر بیوی کے نفسہ پر قابو کر سکتا ہے یہ اندر شو گوشو وارہ سے خبر سے تمہیں خبر سے بیٹا اپنے ہی گھر میں رہتا ہے لیکن اندر میں کیا جذبات ہیں اس کے شو کھشڑی پاکے سے باپنا خبر سے اب نفسہ پر قابو کرنے والی چیز کون سی دیکھو شیطان کو قابو کرنے والی چیز سنت میں کتنا سنت پر عمل کرو گے شیطان بھاگے گا اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ ایمان والا کھانے بیٹھتا ہے تو شیطان کے ٹولی آ جاتی ہے چلو بھائی چلو جاں کھائیں گے اور ایمان والوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علیہ برکت اللہ شیطان کہے گا بھائی اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں ہے جائے دانا بھی اپنی قسمت کا نہیں ہے پنسی چیز نے روکا شیطان کو سنت دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر دروازہ بن کرو اولاد کو تو شیطان کیا پلان بناتا ہے ٹھیک ہے کھانا تو نہیں ملا لیکن دیرہ یہاں ڈالنا ہے لیکن جہاں ایمان والے نے بسم اللہ کہہ کر دروازہ بن کیا شیطان وہاں رہنے سکتا ہے شیطان تو سنتوں سے بھاگے گا آدمی اپنی حاجت کے لیے بیت الخضا میں گیا اور دعا پڑھ کر گیا دعا باہر پڑھنی چاہیے اندر جا کرنے مار کے اسے میں دعا پڑھ کر گیا شیطان اور اس آدمی کے سطر کے بیچ میں آڑ ہو جاتی ہے سنت پر چلنے سے نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالتا ہے اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں کتنے نیک لوگ ہیں کتنے مذرگانے دین ہیں ہم ان کو نہیں جانتے وہ ہم کو نہیں جانتے لیکن ان کے دلوں میں خدا آپ یہاں دھانے رامے بیڑھ کر سنت پر چلتے ہو اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے مموری چیز نہیں ہے نیک لوگوں کے دلوں میں محبت اور جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ اس کے لئے دعای خیر کرتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے وَالْحَيْوَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَعَ وَجِتنے فاجر فاسق ہیں سب کی دلوں پر اللہ روک ڈالے گا اس امت کا جب وہ سنت پر چلے گی آج امت تو ان کے جیسی بن رہی ہے آج کا جوان ان کے جیسے بننے کے چکر میں آج کی جوان بچی ان کی بچیوں کی طرح بننے کے چکر میں آج کا کمانے والا تاجیر ان کے جیسا کاروبر کرنا چاہتا ہے وَالْحَيْوَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَعَ آجیر لوگوں کے دلوں میں اللہ روک ڈالے گا سنت پر چلے گا بالوں سے لے کر ناپون تک سنت ہی سنگا آدمی میں نقل کرنے کی اللہ نے مادہ رکھا ہے کسی نے کسی کی اسٹائل کرے گا کسی نے کسی کی نقل کرے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کا معلوم ہے کہ اس کے دل میں نقل کرنے کا دائیہ ہے جو جس کو دیکھے گا اسی نقل اتارے گا تو اللہ نے کہہ دیا ادھر اتھر منجاؤ دائے بائے منجاؤ نقل اتار نہیں ہو تو میرے محبوب علیہ السلام انسانوں کو اتارو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط الحسن بھار کیجئے آپ اسوط الحسن حالی نمونہ نہیں بہترین نمونہ بہترین نمونہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمونے اپنے آکھ دیکھے گی تو آکھ اتنی قمتی ہو جائے گی کہ پیدا جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کرے گا اگر ہاتھوں کو استعمال کیا نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر تو ہاتھ اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نور والے ہاتھوں جامعہ کا اثر پکڑے گی اور اگر پیروں کو آپ کے طریقے پر چلایا تو پیر اتنے نداری ہوں گے کہ پھل سیرات پر بجلی کی طرف پار ہو جائے یہ اتنے بہترین نمونہ اس نمونے پر آؤ قیامت کی دین ہر ایک کی زندگی آپ علیہ السلام کے نمونے پر پرکھی جائے گی اگر اس کے مطابق ہیں جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی جندہ کی نشے پھڑے ہو جاؤ اور اگر اس کے ویرود ہیں اور ویرود کیوں ہوئی اپنی خواہش کی وجہ سے اگر اس کے ویرود ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہم جو جس کا روح اپنائے گا جو جس کی چال جلے گا جو جس کا دامن پکڑے گا جو جس کی راہ پکڑے گا قیامت کے دین ان میں سے ہو دیا کتنا بھاری نقصان ہو جائے گا دنیا میں مسلمان تھا لوگ مسلمان کہتے تھے لیکن قیامت کے دین یہودیوں کے ساتھ ہو گیا اس لئے کہ اس کی زندگی کا طور طریق چہرہ مہرہ لیوات پوشاک شادی سب یہودوں کے طریقے پر تھی جا وہاں چلا جائے گا معمولی چیز نہیں ہے بہت بھاری نقصان ہو جائے میں نفس کو قابل میں کروں اور اس میں یہ بھی بشارت ہے من تشبہ بی قوم فہو منہم جو جس کی چال چلے گا آقا کی چال صحابہ کی چال اولیاء کرام کی چال قیامت کے دین اللہ ان کے ساتھ کردے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی عیسیٰ ہے جو نیک لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا یعنی عیسیٰ عامال نہیں کر سکتا لیکن ان سے محبت کرتا ہے قیامت کے دین اللہ ان کے ساتھ کردے گا لیکن خالی محبت کافی نہیں ہے ابو لہب نے محبت کی تھی آپ علیہ السلام ابو لہب نے آپ علیہ السلام سے محبت کی تھی کتنی محبت کی تھی کہ جب پتا چلا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب نے ابو لہب نے اپنے باندی آزاد کر دی تھی کشی میں اتنی محبت ہوگی لیکن خالی محبت کافی نہیں ہے محبت کافی نہیں ہے محبت جس کی ہوگی آدمی اسی کی بات مانے گا مَنَحَبَّنِي وَقَدْ اَطَاعَنِي آپ نے بنا جس نے محبت کی اس نے میری بات مانی وَمَنَ اَطَاعَنِي اور جس نے میری بات مانی بیامت کے دین جنت میں میرے ساتھ ہوگا دنیا اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کے پیشے اپنی زندگیوں کو برباد کر دو تمہیں سے لے کر شام تک نقبر یاد آتی ہے ناکشن یاد آتی ہے ناکشن یاد آتی ہے ہائی دنیا ہائی دنیا کیا کرے گا دنیا پہ تو بتا کیا کرے گا آتا ہے کتابوں میں اگر تُو نے دنیا کو مقصود بنایا تو جنگل کے جانوروں کی اتنا تجھے دوڑاؤں گا اور تھکاؤں گا اور دوں گا اتنا جتنا تیری مقدر میں ہیں یہ ذہن بنا ہے جتنی محنت کروگے اتنا مال اور جتنا مال پر کماؤگی اتنی چیزیں اور جتنی چیزیں کماؤگے اتنا ضرورتیں پوری ہوگی کس نے کہا کس نے کہا جتنی محنت اتنا ایمان اور جتنا ایمان اتنے نیک آمال اور جتنے نیک آمال اتنا اللہ دنیا آخرت کے کام بنائے گا اس یقین پر آو لیکن یقین پر آنے کے لئے دنیا چھوڑ دی نہیں ہے دنیا بھی اس یقین کے ساتھ بیٹھو گے کہ تجارت اللہ کو بسند ہے اللہ کے نبی کو بسند ہے اور میں اللہ کا حکمہ پورا کرنے کے لئے تجارت میں بیٹھا ہوں تاکہ حلاب روزی کماؤں کہا دکان پر بیٹھنا بھی بات میں مالدار بنوں مالدار بننے کے لئے کمانے کی ایزادت نہیں ہے اور مالدار بننا کسی پوتھ کے ہاتھ میں نہیں ہے کب سے کماتے ہو سب مالدار بن گئے مالدار بننا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور مالدار بننا کوئی عزت کی چیز نہیں ہے اور مالدار بننا کوئی کامیاری کا میعار نہیں ہے مالداری اگر عزت کی چیز ہوتی تو آج قارون کے نام پر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں رکھتا ہے کوئی کہ مولی صاحب نام بتاؤ یہ سے ایک آیت ہے مولی صاحب کے پاس مولی صاحب نام بتاؤ مولی صاحب نے کہا یہ رکھو یہ رکھو کہ احمد تو میرے کتوں میں بھی ہے محبت میرا بھتیجہ ہے مولی صاحب ایسا کوئی نام بتاؤ جس نے آج تک نہ رکھا ہو یہ شیطان رکھ دو اللہ نے اتنا ضریر کیا ہے قارون کو حامان کو فیرون کو کہ اس کا نام رکھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے حالانکہ ان کے بعد عہدے تھے مال تھا حکومت تھی لیکن جن کے بعد کچھ نہیں تھا درویش تھے درویش درویش شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ خادہ محید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خادہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خادہ صابر کلی علی رحمت اللہ علیہ درویش تھے درویش لیکن اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ آج ان کے نام لینے میں لوگوں کو مزا آتا ہے اور اتنی عزت دی ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے گا اپنی برداشت کر لے گا لیکن یہ بزرگوں کو کوئی گالی دے گا زبان خیچ لے گا اگر یہ محبت ہے محبت پیسوں میں ہے محبت منگلوں میں ہے مہنی صاحب فرماتے تھے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پار ایسا منگلہ ہے میرے پورے سماج میں نہیں ہے تو اس کی عقل میں وہ چوہے کی عقل میں کوئی فرق نہیں کیوں ہاں سمجھتے ہو اندر ہو سمجھتے ہو ہاں اس کے لئے کیشا منگلہ بنائے جاتا ہے پہنجرا ہوائی محل اور وہ سمجھئے کہ اپنے کے تو مل گیا ہوائی محل میری پوری بیرادری کے پاس نہیں ہے لیکن بیٹا چند گھنٹوں کے بعد تیرا کیا حال ہوتا ہے یہ ہوائی محل نہیں ہے یہ تیرے پکڑنے کا مورچہ ہے یاد رکھنا بنگلہ ہو کاروبار ہو حویلیہ ہو اگر دین نہیں ہے تو یہ حویلی کاروبار ہو بنگلہ نہیں ہے تیرے پکڑنے کے لئے خدا نے مورچہ بنایا ہے اسی میں خدا تجھے پکڑے گا اسی میں پکڑے گا اور اسی گھر میں رہ دے ہو خدا تیرے عزت کا فجدہ کراے گا تو سمجھتا ہے بنگلوں میں عزتیں ہیں مال میں عزتیں ہیں بڑے بڑے کارکھانوں میں عزتیں ہیں بالکل نہیں ہے خدا فجدہ ایسا کرائے گا کہ لوگوں کو مو بتانے کے قابل نہیں رہے گا عزت اس میں ہے ہی نہیں یہ تو چھلکے ہیں سب چھلکے ہیں اور پاگل آدمی چھلکہ کھاتا ہے اور خدا بھیک دیتا ہے پاگل آدمی کیلہ لیا کسی نے دیا لو بھے کھاؤ تو اندر کا خدا بھیک دے گا چھلکہ چبھائے گا چنہیں ممپلی والے نے مٹھی چنہیں ممپلی دے دی لو بھائے تو ممپلی چھلکے چھلکے چبھائے گا اور دانے پھیک دے گا لوگ اکل بند پہیں دین دانا ہے دانا اندر کا گدا ہے کیوں فیدتا ہے تو سویا ہے رات کو اور سوتے وقت تو نے دعا پڑی ہے اللہم بسمِك اموت و آخیاء اے اللہ میں سوتا نہیں ہوں میں تو مرتا ہوں اور مرنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ فضل نہیں پڑھنی ہے اور مرنے والا پوری رات روما مبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے گنمی تصویریں سوتے سوتے مرتے مرتے دیکھتا ہے یہ تو موت یہ موت جو ہیں اس کی بہنین ہے و آخیاء تو اٹھائے گا تو اٹھوں گا یہ ہے موت کو یاد دلایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کے موقع پر بھی موت کو یاد دلایا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے پتے قابو میں رکھیں شادی میں دھمال کتنی ہیں کوٹو کیچے جاتے ہیں تصویر کیچی جاتی ہیں لاکھوں روپے برماد کیے جاتے ہیں شادی کا دن سب بھول جاتے ہیں ہر موقع کا دن اپنا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موقع کا دن بتایا ہے کھانے کا پینے کا سونے کا کمانے کا خرش کرنے کا یہاں تک لڑائی کا بھی دن بتایا ہے کہ لڑائی ہو جائے کیا کرو ایک دوسرے باکشب میں رہا گالیا پکو اذا خاص اذا خاصا مفجر جو لڑائی کے وقت کا گالی نے آقا نے فرمائے یہ تو منافق ہے یہ تو منافق ہے جو وادہ کرے وادہ خیانت بھی کرے منافق ہے امانت رکھی جائیں خیانت کرے منافق ہے دفاع وضیم فرمائے دعویٰ علیہ السلام اللہ نے کہ جو بنگلے کی وجہ سے عزت پالا سمجھتا ہے ارے تیرے بنگلے میں ششندر بھی رہتے ہیں شکلیاں بھی رہتی ہیں اور مچھر بھی رہتے ہیں مچھر تو وہ بھی بنگلے والا بن گیا بنگلہ مل جائے خدا کی نیمت جو پڑا مل جائے اللہ تیرا شکر نہ ملے کچھ ٹاٹ بانھ کر زندگی گزار لے اللہ کے نمی علیہ السلام کا مکان ایک نہیں گیارہ گیارہ مکان اوپر کی چھت خجور کی ڈالیوں کی ہوتی تھی اور پردہ تاٹ کا ہوتا تھا اور دیواریں مٹی کی ہوتی تھی اور نیچے کچھا فرش ہوتا تھا لیکن جبرئیر وہاں آنے پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں دنیا چھوڑو چھوڑنے کا مطلب اس کے چکر میں بت رہو بہانے کے طور پر دنیا میں لگو بہانے کے طور پر اللہ رضی دے جگہ باقی وقت اپنے دین کے بلانے میں مزید دن وقت تک گزارو علاوہ ذکر دعا اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو جسا اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور یاد رکھنا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا یہ کہاں جا کے برباد ہوگا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے جیسے پتنگ پتنگ آ رہا ہے پتنگ اتران کیا دین ہے اچھو اچھو کے بچے بچیاں پتنگ مڑاتی ہے حرام ہے حرام یہ دیروں کا ایک شعار ہے بچوں کو لانا کر دیتے ہو پتنگ دیتے ہو کیا کر رہے ہیں یہ بچے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پتنگیں اڑاتے ہیں اور اس دن جو غیل لوگ کھانا پکاتے ہیں مسلمان بھی وہ کھانا پکا کر کھاتا ہے کہاں گیا ایمان تیرا کہاں گیا ایمان کوئی بچہ بچہ بچوں پکڑے تو باپ خوش ہوگا کوئی بچی گھو پکڑے تو باپ خوش ہوگا یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے ہمارے گھروں میں پتنگ بازی ملچاب بچے ہیں ملچاب بچے ہیں بچے ہیں لیکن کس کے ہیں میرے اور آپ کے ہیں ان کو دین سکھانا ضروری ہے اور اس کی نفرت پیدا کرنا ضروری ہے یہ ماباپ کے ذمہ ہیں جوہاں میں بیان کرنا مولی صاحب کے ذمہ نہیں ہیں ملچاب بچے ہیں ملچاب بچے ہیں آدمی بلچٹ بناتا ہے بلچٹ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم بولا کسی ہوئی یوز ہے کیا کہتے ہیں بلچٹ بہتی شیشہ سے بلکٹ بلکٹے بناتے ہیں کیک کب شیطے یا یا حید اللہ کوئی آج یہ کانو باہ کرتے ہیں کہتے ہیں پچاس لاکھ کا نقصان ہو گیا تو وہ کیک کیک کرتا ہے اور آدمی بچے ہیں یہ پچاس لاکھوں نے نقصان دیتے ملچاب تیری زندگی گزارتے گزارتے پچیس سال ہو گئے تیرے پچیس سال تیری ملی میں سے کم ہو گئے اور تو اس پر کیک کرتا ہے تو اس پر کیک کرتا ہے آگئی سمجھ پتا نہیں یہ سب نفسے ہیں نفسے کی شرارتیں ہیں عزت صرفت دین میں ہیں کامیابی صرفت دین میں ہیں چین سکن صرفت دین میں ہیں اس راستے پر آؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے نمکے کی چوٹ قرآن کہتا ہے اوہ ایمان والو تمہاری راہ اور ہے لیروں کی راہ اور ہے تمہاری سوچ اور ہے ان کی سوچ اور ہے اگر تم نے ان کے جیسا راستہ اپنایا یہ نہیں کہا روزی کم ہوگی تو زندگی تنگ ہو جائے گی کپڑے سیدھے ساتھے ہوں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی مکان سیدھا ساتھا ہوگا تو زندگی تنگ ہو جائے گی نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے خدا تیری زندگی کو تنگ کر دے گا تنگ کرنے کا مطلب اس کے ناب کا لباس تھا رات کو اتار کر سویا اور دوسرا سیدھا سیدھا نائٹنگ پہن کے سویا صبح اٹھا کو چڑٹی بن گئی کیا ہوا کہ تنگ ہو گیا یہ مطلب اچھا خاصا منگلہ تھا اور صبح دیکھا تو دس بھائی دس کی وہ اڑی ہو گئی یہ تنگی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود خدا اندر سے اتنا پلشان کرے گا کہ چین نصیب نہیں ہوگا کیوں کہ دین چھوڑا ہے ہر ایک کے لیے ہیں ننکے کی چھوڑ غریب دین چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ مالدار دین چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ میرے جیسا مولوی چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ ہر ایک کے لیے ہیں جو نمک کھائے گا ہر ایک کا مو کھارا ہوگا چکے سے کھاوے سب کے سامنے کھاوے پرا سماج ملک کے چھاوے رات کے رضائے وڑ کر کھاوے تو کیسا ہوگا مو نمک ببرانی کی چیت نہیں ہے ضرورت کے بدلے کھالے بھائی جرمات اگر تُو نے شکر ڈالی ہے بھو میں جرمات مولی صاحب تین بین دن رکھاتا ہوں چار مہینیں بھی رکھاتا ہوں مزدی رات جماعت بھی ہے اوم تھا ہے تو اوم تھا ہے یہ اوم تھا ہے امت مٹھا ستاری جرمات نبیوں پر حالات آئے صحابہ پر حالات آئے اگر دن داری کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ اگر حالات آتے ہیں یہ حالات درجات کو بڑھا رہے کے لیے ہیں نا اور اگر بے دینی کے ساتھ آتے ہیں وہی حالات آئے بے دینی کے ساتھ آئے یہ تجھے چوکن نہ کرے چوکن نہ ہو جا وہ اومر صاحب احمد اللہ علیہ وسلم مثال دیتے تھے یہ ایک آدمی مل مالک تھا پرے مہینے کا حساب لے کے رات کو جا رہا تھا اور دو مل گئے اور چاپو مارا اور پہنسے دے دیئے اور ایک آدمی بیمار ہوا ڈاکٹر نے تپاس کیا کہ بھئے اندلی میں سو جا ہے یا اندلی میں سڑن لگ گئی ہے اندلی بدلنے پڑے گی وہ بھی چاپو مارتا ہے چوکٹر چوکر پھوکو مارا تھا لیکن دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے یہ تندرستی کے لیے مارتا ہے اور وہ برباد کرنے کے لیے مارتا ہے اللہ کا استرہ چلتا ہے اللہ کا چاپو چلتا ہے ایک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک کو عبرت کی سزا دینے کے لیے دو پینجرے ہوتا ہیں ایک چوہی کا پینجرہ اور ایک کوپٹ کا پینجرہ کوپٹ کا پینجرہ اوپٹ اندر ہے ہر ایک کو محبت ہے بچے کو بھی بی بی کو بھی اور تم لوگوں کو بھی میاں مٹو میاں مٹو اور کبھی اس کو چھیڑنے کے لیے تم خود جرا لکڑی سے ہیوں تاکہ وہ بولے ہے نا ایمان والے پر حالات آتے ہیں اسے ہی ہیں محبت میں اور چوہے کا چوہے کے اندر جوہے کے پینجرے میں کٹولی میں پانی دو چال لمبے مرچ ہے نا اور گھی والا روٹی کا ٹکڑا کیوں کیوں جمعہ آئے ہو سکے گیر جمعہ آئے ہو سکے بے دینی کے ساتھ چھوٹ کے ساتھ سود کے ساتھ گبن کے ساتھ نمازوں کے جنازے نکال لے کے ساتھ ایاشیوں کے ساتھ اگر روزی ملتی ہے تو یاد رکھنا یہ چوہے کی پینجرے کا گزہ ہے اور چوہے کی پینجرے کی روٹی ہے چدا پکڑے کا اگر بے دینی کے ساتھ تو گاڑی رہ کے جا رہا ہے یہ گاڑی نہیں ہے یہ تیرے پکڑنے کا فینجرہ ہے کسی دن خدا ایکسیمنٹ کرے کے بھیجا نکال دے گا کیا سمجھتا ہے تو آزاد ہو گیا ہے یہ سب نفسر کی شرارتیں ہیں سنت پر فائدہ روزی میں برکت چاہیے روزی میں مستر چاہیے سنت اوپر چلو آج تو روزی کی برکت امت نے تاویزوں میں سمجھ لی ہے کوئی گھر تاویز کے وقت خالی ہے کوئی دکان تاویز کے وقت خالی ہے مہا سید احمد خان صاحب جو مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شانگیز اور زمانے کے تھے ایک آدمی آیا حضرت میرے دکان میں چلو حضرت نے پرمایا کیوں لے جاتا ہے کیوں لے جاتا ہے برکت کے لیے برکت کے لیے پگھلا کرنا پگھلا برکت کے لیے حضرت نے پرمایا دیکھ میں نہیں پوری دنیا کے بزرگوں کو تو بولا لے اور اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے اور تیرا کاروبار حرام ہے خدا کی قسم تیرے کاروبار میں برکت نہیں آسکتا اور کسی کو مت بولا شریعت کے مطابق تو کر یہ شریعت برکت لائے شریعت پر آؤ سمنت پر آؤ اور چوتھا فائدہ یہ ہے سنت پر چلنے سے آپ نے دین میں مضبوط ہو جاتا ہے دین میں مضبوط ہو جائے گا نیت کرو سنت والی زندگی مزار لیکن شروع کرنا پڑے گا قاضی صاحب دلہین سے پوچھے قبول کیا کہ انشاءاللہ تو نکا ہو جائے گا نکا ہو جائے گا وہ تو پاس تو دلہین اسے اتاوڑے بزرگ کہ قاضی صاحب نے ابھی پورا بھی نہیں کیا بھئے میں نے اس ترکی کو تیرے نکا میں دیا تو انہیں قبول کیا 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 اے صبر کرنا بھی پوری بات مجھے کہلے تھے کیا 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 کہاں چلے جانے والی ہیں صبر کر ہاں انشاءاللہ کہو لیکن یہ کہو کہ مولانا ہم اپنے بس کی کوشش کریں گے اور اللہ کی ذات سے امیر ہے اللہ ہماری ضرور اللہ ہماری ضرور پر اللہ بھی چاہلے ہاں بات مجھے لمبی کر دی نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا منزل تک پہنچنے کے لئے کتنی چیزوں کی ماشا کتنی چیزوں کی کچھا سو کتنی چیزوں کی کچھا سو چانتی پہلا رہبر صحیح ہو رہبر صحیح ہو رہبر بلدت ہوگا تو اور اوروہ پاٹے اور اوروہ پاٹے ایسے نہیں لے جائے گا کسی کو پانی بیچنا ہو اور پانی بیچ کر دودھ کے پیسے لینے ہو شدہ دودھ بھی دکان اور کیموں میں پانی بڑھا ہو کہاں گائے گا لیکن ہے بیچنا پانی اور پیسے لینے ہیں دودھ کے ہے بے دینی اور لوگوں کو چکر میں ڈالنا ہے دین کے تو کیا کرے گا بے دینی کو کپڑا پہنائے گا دین کا اور دودھ کو کپڑا پہنے پانی کو کپڑا پہنائے گا دودھ میں دس لیٹر پانی تو صبح دوگا اور لوگ خریدیں لیٹامین تو ہے نہیں نہیں اس لئے دہبر صحیح نہیں ہوگا تو اپنے مفاد کے لئے اپنے مطلب کے لئے مدینہ بخر دعالم محمد مصطفی احمد مصطفی کانی تملیوالے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہبر ہیں لوگوں نے مارا پیٹا لوہ لہان کیا دو دو بچیوں کی طلاق ہوئی لیکن آپ نے امت کی سعید رہبری کر لیے آپ نے امت کی سعید رہبری کر لیے سمجھ میں آیا سمجھ میں نہیں آتا تھا کھون بہاتے تھے اور جب سمجھ میں آیا تو آپ کا پسینہ شیشیوں میں بھرتے تھے جب سمجھ میں آیا تو آپ کا تھوک مبارک ملکت کے دور پر اپنے چہرے پر ملتے تھے جب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تب تک لیکن لی قوم انہا ہر قوم کے لئے رہبر ہے آپ کی بتائیں بھی رہبری پر چل رہبر تو صحیح الحمدللہ اب راستہ صحیح رہبر صحیح لیکن راستہ صحیح نہیں ہے کڑے ہیں کاتے ہیں چلے گا راستہ عیسیٰ ہے آقا نے فرمایا لیلوہا کنہا رہا لیلوہا کنہا رہا میں جو دین لے کر آیا ہوں جو مذہب لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جیسے اس کے دین روشن ہیں آنکھیں بند کر کے چلو گے کئی ٹھوکن نہیں لگے گی اور اللہ تک پہنچ جاؤں گی لیلوہا کنہا رہا لیلوہا کنہا رہا کیا کہ رات کر بھائی ہے صحیح صدرہ راستہ ہے تو راستہ بھی صحیح ہے وہ کیا ہے اسلام اسلام سلامتی اسی لئے آپ نے آپ نے ایک صحابی آئے تھی حاکمتائی کے بیٹے حاکمتائی کے بیٹے وہ آئے آپ نے فرمایا اسلیم تسلم عدی آئیتِ عدی حضرتِ عدی اسلیم تسلم دو جملے میں بات سمجھا دی اسلام قبول کر لو سلامتی دے گا اسلیم تسلم ہماری جان کی سلامتی ہماری ایمان کی سلامتی ہمارے کاروبار کی سلامتی ہمارے عورتوں کی عزتوں کی سلامتی ہمارے بار بچوں کی سلامتی کس میں ہیں؟ کس میں ہیں؟ اسلام دو جو بولو کام اسلام کی کیا مانا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسم و لا يبقى من القرآن الا رسم کوئی بات نہیں شوری ہے ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہے گا کیا نام ہے بھئی؟ اسماعیل کیا نام ہے؟ القما کیا نام ہے؟ عثمان کیا نام ہے؟ عبد الرحمن کیا نام ہے؟ عبد المجید کیا نام ہے؟ یہ یہ وہ رو اور اسلام کا ہے اسلام پر اپنے فرما کس میں نام رہے جائے گا اسلام نہیں پر یہ تو قرمان جائیے یہ محنت اللہ نے دی ہے کہ خالی شیشی جو ہے نام کی اس میں اسلام کے اطرح آ جائے یہ محنت ہے محنت سے دور مد بھانگو جتنا ہو سکے اتنا محنت سے لگے رہو یہ محنت میری اور آپ کی اور کسی بذرگیوں کی نہیں ہے یہ محنت برائے لاز اللہ کے نبی علیہ السلام و سلام فرکتیں ملے گی رحمتیں ملے گی جیسے ایک پنچائیت کی طرف سے اور نگر پارکہ کی طرف سے محلوں میں لائٹ شلپی ہے میں چاہوں میرے گھر میں آوے تو مجھے دو وائر کھینچنے پڑھیں مجھے دو وائر بولتا ہے جمع ندوم مجھے دو وائر کھینچنے پڑھیں گے ہمیں بھی پیارے نبی کی رحمت لینی ہے تو دو وائر کھینچ لے اور اپنی زندگی کو دو وائر میں فیڈ کر دے ایک وائر اللہ کے حکم کا اور ایک وائر پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کا یہ محنت اس کی ہے کہ کنشن کر دو کنشن بس اگر کنشن نہیں ہے اتنی مہنگی وائرین کراؤ اتنی خوبصورت بٹن لگاؤ ہوگا آج تو آدمی کو دھوکہ لگا ہے کہ صحابہ بھی مسلمان تھے اولیاء کرامی مسلمان تھے والی صاحب ان کی مددیں بہت ہوتی تھی ہماری کیوں نہیں ہوتی جیسے ایک آدمی سے دیکھا کہ اندل میں سے پانی آرہا ہے آپ کے اندل میں سے کیا دودھ آنا ہے اندل میں سے پانی آتا ہے جائر جو آنا تھوڑو کھو دیو آنا اسٹیل نو بلکہ ہونہ نو ننڈ لگا رہا وہ کھول ہے ہمشن اللہ اندل میں سے نہیں آتا چنکی میں سے آتا ہے اور چنکی کے لیے پائپ لان دینی پڑتی ہے یہ جو دین کی محنت ہے وہ پائپ لان صحیح کرنے کے لیے ہے اور نل جو ہیں وہ کاروبار ہے چھوٹا ہو بڑا ہو نوکری ہو نل چاہے سونے کا ہو چاندی کا ہو پلاشٹن کا ہو پیتل کا ہو لوہے کا ہو لیکن کنکشن اصل ہے اگر کنکشن گوبر کی ٹنکی سے ہیں تو تیرے سونے کے نل سے گوبر آئے گا اور اگر کنکشن دودھ کی ٹنکی سے ہیں تو تیرے پلاشٹی کے دس روپیے کے نل سے دودھ آئے گا نلوں کے بھی کر میں ہو کنکشن تو ٹوٹا ہو آئے ہیں یہ محنت کنکشن قائم کرنے کی ہے جی چاہے نہ چاہے کنکشن تو قائم کرنا پڑے گا اگر دودھ چاہیے تو ورنہ گوبر آتا رہے گا اور جتنا بڑا نل ہوگا اتنا بڑا گوبر آئے گا اور جتنا چھوٹا نل ہوگا اتنا چھوٹا گوبر آئے گا لیکن آئے گا گوبر دو خزانے ہیں ایک خزانہ جنت کا اور ایک خزانہ جہنم کا اگر پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہو تو تمہاری پائپلائن زندگی کی جنت کے خزانے سے ہیں جنت میں جو کچھ ہے دنیا میں اللہ اس کی جلک دکھ لائے گا اور اگر بے دنی ہیں تو تمہاری زندگی کی پائپلائن دوزک کے خزانے سے ہیں دوزک میں جو کچھ ہے تیری زندگی میں اس کا سائے آئے گا لاکھ تابی سے لے لے تو لاکھ وزی بھی پڑھ لے کنیشن بدلنے کے لیے ہیں اور کنیشن بدلنے میں کوئی دیارہ دیر نہیں لگتی چاہر میں نے لگا دو انشاءاللہ دکھو انشاءاللہ چلہ لگا دو ابھی نہ ہو تو رمضان کے شعبان میں چلہ لگا دو لیکن اس محنت کے ساتھ لگے رہو ہر مہینے نہیں تو دو مہینے پر تین دن لگا دو روزانہ نبی علیہ السلام کی فکروں میں مزید وار جماعت میں بیٹھو پورا وقت کاروبار کو دے تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید کو دے دو گھر میں تعلیم شروع کر دو گھر والوں کا دین ہی ذہن بنے گا تو راستہ بہت ساف ستھرا ہاں بند کر کے چلو گے تو بھی پہنچ جاؤ گے تو رہبر صحیح ہے راستہ صحیح ہے اب اندیرے میں آدمی نہیں چل سکتا اندیرے میں ہاں چاہتا تو بھی اندیرے میں چل سکتا ہے اجازہ چاہیے اجازہ چاہیے فوکس الائٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے فوکس الائٹ چلے گا فوکس الائٹ بھی نہ ہو اور دین بھی نہ ہو جیسے وہ ہاتھ بھتی ہوتی پڑ رہا سیلوانی استعمال کرتے 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 اتنا ڈین کہ خانی بلب کی نوک نظر آتا ہے کہ کچھ جیو سے ہونا انتر یہ نا یہ بھی ہو جالا اس سے چلے گا فوکس الائٹ سے بھی نہیں چلے گا اور بل پل ویرو کی بلب کی نوک اس بھی نہیں چلے گا موسیٰ علیہ السلام کے دن میں سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دن میں بہت سہولت تھی اللہ نے آپ علیہ السلام کے دریئے سے ایک ایسا راستہ بتایا ہے اور اس راستے کو دکھانے کے لیے اللہ نے قرآن شریف کا نور دیا چلو کیسے چلتے ہو کسانے کے ساتھ چلوگے فوکس الائٹ کی طرح بھی نہیں اور بلکہ دین بھی نہیں غریب چلنا چاہے مالدار چلنا چاہے عورت جو بھی چلنا چاہے چل سکتی ہے تین چیزیں ہو گئی رہبر صحیح ہو راستہ صحیح ہو مجالہ صحیح ہو اب رہا مسئلہ سب صحیح ہے رہا مسئلہ رہا مسئلہ چلنے والے کار آقا بھی رہبر ہیں مذہب اسلام بھی ہے قرآن شریف بھی ہے لیکن کوئی چلے نہ تو چلنے والا چاہیے فانسانے کے ساتھ اللہ کے بات کو ہو جائے اس لئے میرے دوستوں دین کو اپناو سنتوں کو اپناو اور نفس کو قابو کرنے والی چیز کوئی قابو نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی نفس کی خائشوں کو توڑنے والی چیز موت کو خوبیہ کرو موت کو خوب یاد کرو کیا مطلب بہرانو کئی دو کہ آپ جی سپانہ نے تصویب بنا ہے اپنی موت کو سوچ اگر دین میں موقع نہیں ملے رات کو سوتے وقت سوچ میں سکرات میں ہوں بی بی رو لگی چار اتلو تے گاڑی آ رہی ہے میں سکرات میں ہوں لوگ پانی پھلاتے ہیں پانی ہوچوں کے کنارے سے نکل رہا ہے کھانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے میری سانس اکھڑ گئی ہے ڈاکٹر آ کر کہتا ہے شیوہ کرو ہم اکلاکنا میہمون سا اب میری موت ہو گئی ہے میرا جبڑا بان دیا میرے انگوٹھے بان دیا اعلان ہوا چالوں طرف سے رشتے دار آئے کوئی کفن کی فکر کھائے 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 کوئی جنازے کی فکر کوئی گسل کی فکر کوئی خبر کی فکر اب مجھے نہلایا کفن پہنایا میرا جنازہ اٹھا میری بچیوں کی چکھے نکل گئی میری عورت بہوش ہو گئی اس نے چوڑیا توڑ دی زیورات نکال دیئے ارے بہر ایسا کیوں کرتی ہے وہ روتے روتے کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میرا سر کا داپ چلا گیا میں کس کیلئے ذیمت کروں ہم مجھے لے کے قبر میں جا رہے ہیں قبرستان میں چنازے کی نماز ہو گئی ایک خجدہ تجار ہے مجھے اتار دیا ہداون المٹکی نے چیزان کی میرے اتار دیا بس اتنا سوچو یہ ہے موت کو یاد کرو نفس نرم پڑ جائے گا ہمیں تو موت کو ہم بھول گئے ہیں موت کو بھول گئے ہیں اس لئے میرے دوستو نفس کے دباؤ سے بچنے کے لئے موت کا استحضار کرو اور منظر تک پہنچنے کے لئے چلنا شروع کرو ان چیزیں تو ہمارے پاس ہیں رحمد و رضا چلنا شروع کرو اس کے لئے محنت نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی ہماری گھر کی مذکرات بھی ہماری جوان بچے بھی اس محنت پر چل کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں عجیر اڑا ہے بولو کرنٹ نہیں ہے زور سے بولو انشاءاللہ بولو گا جڑا اب ابھی نہیں یہ جماد الول ہے ختم ہونے کے خریفے جماد الستانی رجب دو مہینے اور شابان کی دس پندرہ تاریخ تک جماعتیں نکلتی ہیں ہماری دائی جمعینے جیسے ہیں موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے بورشتہ سبی برات میں فیصلہ ہو چکا ہے کون مرے گا کون جیے گا پتہ نہیں ہمارا نام کس میں ہیں اگر زندگی رہی تو جماعت میں جائیں گے اور اگر زندگی نہ رہی تو ارادہ لے کے قبر میں جائیں گے دونوں چیزیں مبارک ہیں جس لئے اب ہمت کے ساتھ وقت کانا شروع کرو اپنی خوشی کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر چال مہینے کی ہمت ہو چال مہینے بولے ہمت نہ ہو کس سے کم جماعت بناو مضبوط دو جماعتیں مضبوط بناو شابان کے وقت سے چلدے کے لئے اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کون پہل کرتا ہے جب سے کرتا ہے کھڑے ہوگا بولو ابھی نیت کرنی ہے اللہ سے باننا ہے بہل کرو بہل کرو نیتیر انشاءاللہ اللہ اللہ فبول کرو آمین خرید خرید نام نسا اللہ مہار مبارک اللہم سلیانا سیدینہ مولانا محمد وعلا آنے سیدینہ مولانا محمد مبارک و سلیانا ویلہ رکھ میں لہو آفید لا الہمین لہو ربنا ظلمنا و انکسانا و ایلہ تفلنا و تفلنا لنکوهن من الخاسدین ربنا آتنا بالدنیا حسنا و في الاغرات حسنا و قینا عذابنا ربنا آتنا بالدنیا حسنا و بالآخرات حسنا و قینا عذابنا ربنا لا تزر قلوبنا بعد اذ هديتنا و هبلنا من لدنک رحمة اِنَّكَانْتَ الْوَقْطَ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری پوری عمدِ مصرمہ کی پوری پوری محفرت فرما پوری پوری محفرت فرما پوری پوری محفرت فرما آج کل کائیشات پر چلتے چلتے اے اللہ اپنی مرضیات پر چلتے چلتے نفس کی گلامی کرتے گستے ہم خطرے میں ہیں تو ہم سے ناراض ہے اور تیرے ناراضی کا نبی یا تیری پکڑ ہے پتہ نہیں اس وقت پکڑ آجا اے اللہ اے اللہ تو ہمیں مات کر دیں اے اللہ تو ہمیں مات کر دیں اس پورے مجمع کو مات کر دیں ہمارے گھر کی مسترات کو مات کر دیں اے اللہ تو مات کر دیں ماں پی تجھے پسند ہیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیں اور ہمیں بے دینی کی ٹھوکر کھانے سے بچا لیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے ہماری عورتوں نے ہماری جوابوں نے ہمارے مالداروں نے ہمارے بریبوں نے ہماری بیپاریوں نے تجھے بہت ناراض کیا ہے ناراض کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی اور تُو نے نعمت دینے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم نے یہ سنا ہے ناراض باپ کتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا ہمارا ناراض رب راضی ہو جاتا ہے یہ پورا مجمع تجھے راضی کرنے کے لئے آیا ہے یہ اللہ اس مجمع کا ایک ایک فرد اپنے بلد زندگی پر پشتا رہا ہے اس کا دل اندر سے اس کو یوں کہتا ہے کہ ہائے انہیں آج تک کی زندگی تو برباد کر جالی ہے یہ اللہ جوان کے آنکھ میں بھی آسو ہے پورے کے آنکھ میں بھی آسو ہے یہ اللہ ہر ایک رو رہا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ تیری زندگی برباد ہو گئی اب آگے کی زندگی کے نئے فیصلے کر یا اللہ ہم نئے فیصلے کرنے آئے ہیں اے اللہ اے اللہ ہمیں ہدایت کا نور دے دے ہمیں ہدایت کا نور دے دے گمرہی سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ اسلامی زندگی دے دے اسلامی موت دے دے اے اللہ دنیا پکتے بکتے مال بٹورتے بٹورتے اے اللہ شرک کفر نفاق کی موت سے دوا کھانے کی موت سے بغیر وسیعت کے مرنے سے ایکسیڈنٹ کی موت سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ضرور آئے گا کون بچا ہے جو بچے گا یا اللہ اس وقت تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ قلب شہادت والی کمال ایمان والی انتہائی تیری رضا و پسنددہ آسان موت تو ہمیں مقدر پر با سکرات آسان فرما اے میرے مولا مرنا اچھا نہیں ہے اے اللہ مرنے کا مسئلہ آ گیا جس کے بعد بولن قبر ہے جس قبر کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے میں یہ قبر سے زیادہ اللہ منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ قبر میں کیا ہوگا اللہ تنہے تنہا ہوگے اور بے دینی کے ساتھ اگر موت آئی مسئلتوں کے پہاڑ کوئی گواہ نہیں سکتا کسی کو بھولا نہیں سکتے کسی کو اپنا دفرا نہیں سنا سکتے ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے اے میرے مولا اے میرے مولا پتا نہیں ہمارے مرنے کے بار ہزار سال کے بعد قیامت آئے گی یا دو ہزار سال کے بعد آئے گی تب تب قبر کے عذاب میں فسنا ہے اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری اور امت کی حبادت ترمارے اے اللہ جیسے ہی قبر کا مسئلہ پورا ہوا پشر کا قیدہ ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان ہوگا کسی کے سر پہ ٹوپی یا اوڑنی نہیں ہوگی کسی کے بدن پر کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوگا کسی کے پیر میں جوتا چپل نہیں ہوگا اور زمین انگاری بیترہ لال ہو چکی ہوگی سورج اپنی گرمی تیزی کے ساتھ پھینک رہا ہوگا بیجے ناپ کے راستے سے ٹپ ٹپ گر رہے ہوں گے زمانے باہر دکھی ہوئی ہوگی کریک اپنے گناہوں کے مطابق اے اللہ اے اللہ ان تمام پریشانیوں سے بچا کر اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا پرحشر کے میدان میں اپنے ارشکا تھنڈا سایا نصیب فرما اے اللہ عوض قوصر پر پیارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں اور جامع قوصر پلا دے نام اعمال تانے ہاتھ میں ملیں کل سرات کا راستہ آسان ہو جہنم کے عدوات سے کلی طور پر چھڑکا رہا ہو اور جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ ہو اے اللہ اسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس گاؤں کے مسلمانوں پر اپنے خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما ان کے حلال کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت حالات میں ہے امت خطرے میں ہے اے اللہ پوری دنیا کے اعتبار سے امت کی جان مال عزت آبرو حلال کاروبار اسلامی معاشرہ عورتوں کی عزت آبرو مدارس مقاتب مراکز دنیا اور مدارس عربیہ اور دعوت کی محنت اور دعوت کی محنت کرنے والوں کو اور علماء و مشاعر کو اے اللہ تل coll涣 کے لئے حفاظت کا فیصلہ فرما اے اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما اے اللہ حفاظت کا فیصلہ فرما ہمارے مرومین کی مرومین کی وقت فرما ات کے درجات کو بلد فرما غریف رحمت فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاع نصیب فرما ہمارے بیضوبائی کے اہلیاء کو شفاع کاملا دائمہ آجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما اے اللہ خیرہ بندہ تیرے راہ میں جانے والا تھا ایک رکاوٹ آگئی اس کے جانے کی جو نیت تھی اور ابھی اس کے بچے نے جو نیت کی ہے اس کی ورکت سے اس کی والدہ کو اور فیضو بھائی کی اہلیہ کو شفائی کاملہ نصیب فرما اس کے علاوہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما یہ اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما یہ جوڑوں کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما یہ روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما جس کی جو جائی سمندہ کو پورا فرما جس کی جو اولجن و دور فرما یہاں کے تیرے بندے ہم سے تیرے ہی لئے محبت کرتے ہیں یہاں اللہ اس محبت کو قبول فرما موت تا قائم دائم فرما کہ اس محبت کی ورکت سے تو نے اپنے محبوب بندہ بنا دے یہاں اللہ یہاں اللہ تیرے بندوں نے تیری راہ پر جانے کے لئے تیرے گھر میں بیٹھ کر سچی نیت دیکھی ہے وقت پر ان کا نکلنا آسان فرما رکاوچو کو دودھ فرما پریشانیوں کو ختم فرما آسانی پیدا فرما وقت پر جماعت بند بند کر روانہ ہو جس کی غیب تشکل وصورت پیدا فرما گروہ کی تعلیم کو مضبوط بنا مقام کام کو مضبوط بنا ساتھیوں میں جوڑ نصیب فرما ایک جسرے کا احترام نصیب فرما جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لئے کہاں لکھا متوقع رہے ان کے مقاسے نے خیل میں کامیابی نصیب فرما جائر حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ پیانے نبی علیہ السلام آپ کے اہلِ بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت کے مسلمان کی طرف سے اپنی شائنِ شان جزائے خیل نصیب فرما اے اللہ پیانے نبی علیہ السلام جو جو پیل مانگی ہمیں اپنی امت کو نصیب فرما جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اپنی امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری سفر کو بھی انتہاں قبول فرما خیل کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما آفیت حفاظت سہولت کے ساتھ واقسی مقدر فرما ہمارے کہنے اور سننے کو اور اس مذاکرے کو اور ان تیرے بندوں کی ارادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فتا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواز الرحیم صل اللہ تعالی علی خیل خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین برحمتک یا الحمار رحیم سلام کردنگا